الحمدللہ رب العالمين وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَائِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آج کی مجلس میں ایک سوال کا جواب ہے ہمارے سماج میں بہت سارے رشتے یا نکاح لیٹ سے ہوتے ہیں اور اس کے کئی اجوہات ہیں کئی اسباب ہیں لیٹ ہونے کے لیکن سوال ہی آیا کہ اگر کسی کی شادی جلدی نہیں ہو رہی ہے یا نکاح جلدی نہیں ہو رہا ہے تو کیا یہ اس کے گناہوں کے اسباب ہیں کیا اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا نکاح لیٹ ہو رہا ہے اور اسی سے جڑا ہوا ایک سوال اور رہا کہ اگر وہ نکاح لیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے رشتہ بہت کافی لیٹ ہو چکا ہے تو کیا اگر عورت کو جو ہر مہینے پیریڈ آئیں گے تو کیا اس کے ماں باپ کو ایک قتل کا گناہ لکھا جائے گا دیکھیں اس طرح کے دو سوال جڑا ہوا پہلی بات تو یاد رکھیں کہ آج ہمارے سماج میں رشتوں کے تعلق سے یا نکاح کے معاملے میں تاخیر ہوتی ہے اور یہ تاخیر ہونا یہ لیٹ ہونا اس کے بہت سارے اسباب ہیں بہت ساری اجوہات ہیں اور کچھ اجوہات دینی ہیں کچھ دنیاوی ہیں بھئی آپ دیکھیں گے دنیا کے اعتبار سے جب آدمی رشتہ ڈھونٹا ہے تو بہت سارے لوگوں کے پاس آپ دیکھیں گے لڑکے والوں کے پاس پوری ایک لشٹ ہوتی ہے آپ کو کیسی لڑکی چاہیے پوری ایک لشٹ ہوتی ہے ایسا 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 پورا گناہ دیں گے آپ کو لڑکی والوں کے پاس پوری ایک لشٹ ہوتی ہے اب ہر آدمی کے پاس رشتہ ڈھونٹنے میں ان کے پاس ایک شرائط ہیں ان شرطوں کے بنیاد پر وہ رشتہ ڈھونٹا ہے اب لڑکے والا اس کے جو شرائط ہیں ان شرطوں پر لڑکی ڈھونٹا ہے اب ایک رشتہ دیکھا تو ان شرائط پر اترے نہیں ریجلٹ کر دیا دوسرا تیسرا ایسے کئی رشتے ریجلٹ ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس جو لشٹ ہے جس میار اور جن شرطوں کو سامنے رکھ کر کے وہ ڈھونٹ رہا ہے ان شرطوں پر لڑکی نہیں مل رہی ہے کبھی کبھی لڑکی والے بھی ایسے ہیں ان کے پاس پوری ایک لشٹ ہوتی ہے شرطیں ہوتی ہیں ان شرطوں کی بنیاد پر لڑکا ڈھونٹتے ہیں اب ایک رشتہ دو رشتہ کئی رشتے ایسے دیکھ ڈالے لیکن چونکہ ان کی شرطوں پر نہیں اتر رہا اس لئے ریجلٹ ہے اب رشتے جو ریجلٹ ہو رہے ہیں یا دونوں طرف سے جو کینسل ہو رہے ہیں یہاں ہم کہہ دیں گناہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں غلط بات ہے ہم نے اپنی شرطیں رکھی ہیں ہمارے شروط پر ہمارے ڈیمانڈ ہماری شرطوں پر رشتہ نہیں اتر رہا ہے اس لئے ہم ریجلٹ کر رہے ہیں تو ایک بات تو یہ کہ رشتے دنیا میں آج نکاح کے معاملے میں جو بہت سارے رشتوں میں تاخیر یا لیٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتے ڈھونڈنے میں اپنی شرائط اپنی چوائز اور وہ چوائز بہت ہائی ہوتی ہے لشٹ بہت لمبی ہوتی ہے تو ان لشٹوں کی بنیاد پر ہم ان شرائط کی بنیاد پر ہم لشٹے ڈھونڈتے ہیں کبھی وہ شرطیں دنیاوی ہوتی ہیں کبھی دینی ہوتی ہیں بہت سارے لوگ عام طور پر دنیا کو نگاہ میں رکھتے ہیں ان کی حساب سے وہ رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور وہ ساری شرطیں اگر پائی جائے تو کرتے ہیں نہیں تو نہیں کرتے ہیں کچھ رشتے دینی اعتبار سے ریجٹ ہوتے ہیں اور عام طور پر لڑکیوں کے جو آج دیندار لڑکیاں ہیں پڑھی لکھی ہیں دیندار ہیں وہ دیندار لڑکا چیئے ان کو تو اگر وہ دیکھتی ہیں کہ جتنے رشتے آ رہے ہیں لڑکا بے نمازی ہے دین سے دور ہے اور اللہ سے دور ہے وہ ریجٹ کر دیتی ہے نہیں کرنا ہے اس کو کیونکہ لڑکی دیندار ہے تو وہ دین کی بنیاد پر بہت سارے رشتے وہ ریجٹ کر دیتی ہے کبھی کبھی لڑکی کے ماں باپ بھی اس کو برا سمجھنے لگتے ہیں اور لڑکی پہ تعانیٰ دیتے ہیں کہ یہ منحوس ہے اس کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں یا یہ سب رشتہ کینسل کر دے رہی ہے بھئی اگر وہ اللہ کے دین کو سامنے رکھ رہی ہے اور دین کی بنیاد پر رشتہ ریجٹ کر رہی ہے کہ بھئی جس کا رشتہ آیا ہے وہ لڑکا بے نمازی ہے دین سے دور ہے اللہ سے دور ہے اسلام سے دور ہے اس لئے وہ نہیں کرتی ہے اور ماں باپ اس کا سپورٹ کیے بجائے اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے لیے اس کو یہ کہیں کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے یا تیری وجہ سے ہو رہا ہے یا تیرا چہرہ منحوس ہے بات ہوتی ہوگی اس لڑکی پر جس کے ماں باپ ایسا سناتے ہوں گے تو یہ گلت بات ہے نہ ماں باپ کو بولنا چاہیے اور نہ کسی کو اس طرح کا بولنے کا حق ہے کہ گناہوں کی وجہ سے رشتہ آلیٹ ہو رہا ہے وجہ ہوتی ہے رشتہ ریجٹ کھونے میں کیوں ہو رہا ہے دنیاوی اسباب ہیں دینی اسباب ہیں ایک بات یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ قدر ہے پہلے سے تیہ ہے پہلے سے تو لکھا ہوا ہے اب یہ ایمان ہے یہ قضاء اور قدر پہ ایمان رکھنا ضروری ہے ہاں ایمان نہیں ہے تو پھر گویا کہ ایمان کے چھ ارکان میں سے ایک روپنا ہم نے نہیں مانا کافر ہے وہ آدمی جو تقدیر پر ایمان نہ رکھے تو یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے اگر تاخیر سے ہو رہا ہے کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے تو بھئی یہ بھی قضاء اور قدر کا ایک حصہ ہے تو ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے اور جو دینی اعتبار سے ہمیں رشتہ ڈھونڈنے میں جو مقدم رکھنا چاہیے وہ کیا ہے جو اہم بات ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر لڑکے والے کو لڑکی والے کو اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ نبی نے فرمایا تمہارے پاس اگر ایسا رشتہ آتا ہے جس کے دین سے اور اخلاق سے تم راضی ہو تو بیٹی کا نکاح کر دو اور اگر نہیں کیا تو زمین میں فتنہ ہوگا اور فساد ہوگا جتنے رشتے ریجکٹ کیے جائیں گے دنیا کی بنیاد پر اور یہ دین اور اخلاق ہوتے ہوئے جو رشتے ریجکٹ کیے جائیں گے فتنہ ہوگا اور فساد ہوگا اس لئے ہم اس کو نمبر ایک پہ رکھیں آپ نے دو باتیں کہیں دین اور اخلاق دین بھی دیکھیں دین مقدم ہے کہ آدمی اسلام کا پابند ہے دین کا پابند ہے کہ نہیں قبر میں وہی سوال ہونے والا ہے ماں دین ہوکا تیرا دین کیا تھا یہ قبر میں دوسرا سوال ہے جس کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں اس سے رشتہ کیسے کرنے گا تو دین دیکھیں اور نبی نے کہا اخلاق دیکھو کبھی کبھی آدمی دیندار ہوتا ہے لیکن اخلاق نہیں ہوتا ہے بتتمیز ہوتا ہے چھوٹے بڑے کادب نہیں ہوتا ہے باپ نے نکاح کر دیا تو وہ جو ہے لڑکی کے ماں باپ کو برا بھلا ان کی عزت نہیں کرنا مطلب بتتمیز ہوتا ہے تو اخلاق اس کے پاس نہیں ہے اور کبھی کبھی اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے دین نہیں ہوتا ہے تو دونوں چیزیں دیکھیں تو یہ جو خلاصہ یہ ہے کہ آج سماج میں نکاح تاخیر سے کچھ لوگ تاخیر سے کر رہے ہیں وہ غلط ہے جو لوگ رشتے میں لیٹ کر رہے ہیں نکاح لیٹ کر رہے ہیں غلط ہے چاہے لڑکی کہو چاہے لڑکی کہو کوئی دنیاوی وجہ بنانا غلط بات ہے جلدی رشتہ کرنا چاہیے نکاح جلدی کرنا چاہیے تیس تیس پہتیس پہتیس سال ہو جاتے ہیں پہتیس سال میں نکاح کرے گا جب اس کا بیٹا 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 ہوں گا تو یہ پچپن سال کا ہو جائے گا چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہوگی اس کو نکاح کرے گا کیا اپنے بیٹے کا نکاح کرے گا جلدی نکاح کرنے میں خیر ہے خیر ہوتا ہے تو ایک بات یہ کہ نکاح لیٹ نہ کریں دوسری بات یہ کہ اگر کسی وجہ سے رشتہ لیٹ ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے بھئی 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 ٹھیک ہے گناہوں کی وجہ سے آزمائش آتی ہے لیکن اس کو گناہ سمجھ لینا کہ بیٹی کے اندر گناہ ہے اس لئے رشتہ لیٹ ہو رہا ہے بیٹا گنے گار ہے اس لئے رشتہ لیٹ ہو رہا ہے کائے کو بدگمانی پال رہا ہے کسی کے بارے میں تو بھئی وجہ ہے ہم وجہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ رشتہ لیٹ ہو رہا ہے ہاں کبھی کبھی اس میں ایسا ہوتا ہے ایک اہم بات کہ سب کچھ برابر ہے ایسے رشتے کئی ایسے رشتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے اوکے بعد میں رجل کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کوئی وجہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے ایسے بہت سارے رشتے ہوئی سب کچھ دیکھ کے سب ٹھیک ہے اوکے لیکن جانے کے بعد منع کی وجہ ہے کچھ نہیں مانے ایسے بہت سائے رشتیں ہیں تو ایسے موقع پر کبھی کبھی وجوہات بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی اور بھی اسباب ہوتے ہیں اثرات بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں جو کھلن کھلنہ بولتا ہوں تو آدمی کو اپنا علاج کرنا چاہیے اپنا جو ہے اس طرح سے رقیہ وغیرہ اپنا پڑھنا سننا قرآن کی تلاوت کرنا نمازوں کی پابندی کرنا اور قرآن پڑھنا اور صبح و شام کے اسکار پڑھنا کہ جو شیعاتین ہوتے ہیں اس کا چہرہ اس کی نگاہ میں بس صورت دکھا دیتا ہے اس کا چہرہ اس کی نگاہ میں بس صورت پسند نہیں آیا ہو جاتا ایسا تو بہرحال یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے بعد میں اس کو رکھا تو یہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہے کہ سب کچھ ہو جاتا ہے سب رشتے کنفرن ہو گئے فائنل ہو گئے پھر بھی ریجیکشن کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتے کچھ بھی نہیں تو ایسے موقع پر آدمی کو اپنا علاج خود کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کسرس سے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اور کسرس سے دروت پڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو بدعقیدگی یا اس طرح سے باطل باتیں ہیں انہیں ہمیں اپنی زندگی سے نکالنے کی توفق دے اور نکاح اگر لیٹ ہو رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کو ہم ایسا گمان نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین